مردے کی جو جھلیاں ہیں ان کو اگر تضابی مادوں کی وجہ سے نقصان پہنچ جائے تو اس سے بعض دفعہ المیومن آنی شروع ہو جاتی ہے اور اسی طرح جو اس کا بعض کینسر کی حالتیں ہیں جو پشاپ کی تھیلی میں کینسر پیدا ہوتا ہے اس سے بچینی پیدا ہوتی ہے گلے کے کینسر میں بھی آرسنک کی علامت پائی جاتی ہیں بہت سے کینسر میں آرسنک کی علامت پائی جاتی ہیں تو ان سب میں اگر آرسنک برہراست پوری شفاہ نہ بھی دے سکے دوسری دعاوں کی ضرورت پڑتی ہے تو آرسنک بیچ میں ملا دینا دعاوں کے ساتھ یا دعاوں کے ساتھ باری باری دینا کافی مفید بیٹھتا ہے میں نے کئی دفعہ آرسنک کو اس طرح استعمال کیا ہے جس سے خداکفل سے کافی نمائع فائدہ ہوا ہے اور بیچینیاں دور ہوئی ہیں اگر کسی مریض کو کینسر کی وجہ سے انتہائی تکلیف ہو اور بیچینی ہو اگر اس کو اونچی طاقت میں دیا جائے تو بیچینی ختم ہو جاتی ہے لیکن پھر جسم مقابلہ بھی چھوڑ دیتا ہے اور ایسے مریض عموماً چوبیس گھنٹے کے اندر اپنے انجام کو پہنچتا ہے لیکن اس غرص سے آرسنک دینا کہ کوئی مر جائے یہ گناہ ہے لیکن اگر کوئی چارہ نہ ہو کوئی اور دوا کام نہ کر رہی ہو تو آرسنک اس خیال سے دیا جائے کہ دوسری بیچینی کچھ کم ہو اور دوسری دوائیں مریض کو بچانے میں مدد دیں تو پھر کوئی حرج نہیں مجھے یاد ہے ایک مریض کو میں نے ایسی حالت میں دیا تھا جب اس کی ڈاکٹروں نے اپنے انتہائی کوشش کرنے کے بعد اس کو وہ درد مارنے والی دوائیں بھی بند کر دیں پھر انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ان دوائوں کو زیادہ دیں گے تو پھر اور زیادہ بیچینی ہوگی اس کو میں جو علاج کرتا تھا اس سے کچھ فائدہ پہنچتا تھا میں نے ان کو پھر آرسنک زیادہ اونچہ نہیں دیا مگر ایک ہزار طاقت میں دیا اس کے بعد وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں عورت تھی مریض لیکن جتنی دیر رہیں اتمنان سے اور سکون کے ساتھ انہوں نے وقت کٹا کیونکہ موت سے تو کوئی لڑنی سکتا مارنے کے لیے نہیں مگر موت زندگی کو گھسیٹنے کے لیے کوئی دوا استعمال نہیں کرنی چاہیے تو ایسے موقع پر بڑا مشکل فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بیچینی بیماری کو دور کرنا بھی خدا طلع کا حکم ہے اور زندگی بچانے کی کوشش کرنا بھی خدا کا حکم ہے لیکن زندگی کو گھسیٹنے کا کوئی حکم نہیں ہے اس لیے بہت ہی باریک فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ایسے موقع پر ایسی دوا دی جائے جبکہ بظاہر کوئی اور اثار نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے خواہ وہ بیچینی دور ہو اور مریض شفاہ پا جائے یا آرام کی حالت میں جان دے دے تو آرسنک کا اس حالت سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے آرسنک کی نبز اور ایکونایٹ کی نبز اور بیلیڈونہ کی نبز میں ایک بڑا نمائے فرق ہے آرسنک کی نبز بیچین اور باریک ہوتی ہے اس میں تناو پایا جاتا ہے باریک دھاگا جو تیستیز حرکت کر رہا ہو اور اس پہ ہاتھ آپ رکھیں تو وہ باوجود باریک ہونے کے وہ کمزور نہیں ہوتی اس کو فیبل کہتے ہیں بلکہ اس میں ایک تناو سہ ہے ٹینشن سی ہے کیونکہ بیچینی کی نتیجے میں اگرچہ مریض کمزوری محسوس کرتا ہے لیکن نبز میں ایک تناو ایک تیزی سی پائی جاتی ہے جبکہ ایکونایٹ کی نبز اور بیلیڈونہ کی نبز بھر کے چلتی ہے بھرپور اور کاربو ویچ ایک دواہ ہے جس میں کمزوری کا انصر اتنا غالب ہے کہ کاربو ویچ کے مریض کی نبز بلکل کمزور سہ جاتی ہے فیبل حلقہ سا ضربت زیادہ دباؤ دیں اگلیوں کو تو غائب ہو جائے گی نبز بہت احتیاط سے ہلکے ہلکے ٹچ سے یعنی ہلکی اگلیوں کے ساتھ نبز محسوس کی جاتی ہے تو آرسنک میں نبز بھی ایک پچھان ہے باریک نبز اور تیز اور ایسی کہ بس مریض کو ہر وقت دل کی بے قراری لگی ہوئی ہے ایسی صورت میں آرسنک خدا کے فضل سے کافی فائدہ دیتا ہے پس پرسوتی بخاروں میں بھی یہ کام آتا ہے پرسوتی بخار کو کہتے ہیں سیپٹک فیورز جیسا کہ میں نے بیان کیے خاص اس کی علامت ہے فضلے میں یہ تھوڑا ہوگا اور گہرے رنگ کا ہوگا اور بار بار ہوگا پیشاب میں بھی یہی علامت ہے آرسنک کے مریض کو اگر انفیکشن ہو تو اس کا یہ مریض باوجود اس کے کوئی شگر اس کو ناوزیابی تصنہ ہو بار بار پیشاب کرتا ہے اور بعض دفعہ آرسنک سے اس کو فرق پہنچتا ہے فرق پیدا پڑ جاتا ہے بعض دفعہ بار بار پیشاب کرنے والے مریض کو ایکونایٹ بھی فائدہ دے دیتا ہے اب یہ فرق معلوم آپ کو ہونا چاہیے کیوں آرسنک کے مریض جو بار بار پیشاب کرتا ہے وہ اس لیے کہ اس کے اندر وہی بیچینی اور بے کراری جو انتیس کانٹریوں سے تعلق بتایا ہے اس لیے وہ تھوڑا سوے پیشاب اس کو بیچین کرتا ہے اس کے اندر چونکہ تضابی مادے پائے جاتے ہیں آرسنک کے مریض میں اس لیے وہ نالیاں جن سے پیشاب گزرتا ہے وہ بہت زیادہ حساس ہو جاتی ہیں اور تھوڑا سا بھی جمع ہو تو انسان چاہتا ہے میں اس کو نکال دوں اس لیے بار بار کرتا ہے ایکو نائٹ کا مریض جب بار بار کرتا ہے تو کسی خوف کی وجہ سے جس کو خوف ہوگئے ہیں اس کا پیشاب نکل گیا محاورہ بھی بنا ہوا ہے در کے مارے اس کا پیشاب نکل گیا تو در کا تعلق گردوں سے ہے اس حد تک گردوں سے یا ان جو گول مسلز ہوتے ہیں جو پیشاب کناری کیردگیرد چلتے ہیں آخر تک اس کو کنٹرول کرتے ہیں کھولتے ہیں خوف کے اثر سے معلوم ہوتا ہے وہ جلدی جلدی دھکیلتے ہیں پیشاب کو باہر اور جو بھی صورت ہو تفصیل تو نہیں میں جانتا لیکن خوف کا پیشاب سے تعلق ہے اور سردی لگ جانے کا ساتھ بھی بازوں کو پیشاب بار بار آتا ہے باز وہاں اتنی جلدی جلدی آتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے اس لئے وہاں اگر بیچینی کی یا دوسری علامتیں نہ ہوں تو آرسنک فائدہ نہیں دے گا وہاں ایکو نائٹ فائدہ دے گا اس کے علاوہ اس کے علاوہ آرسنک کا کوئی اثر ایسا نمائی جو ذہن سے اتر گیا ہے اس وقت ابھی تو نہیں مگر جب میں باقی باتیں ہیں آپ سے کروں گا دوسری دوائوں کے متعلق بیچ بیچ میں بلکی جلدی دوائیں ساتھ ساتھ دوبارہ ذہن میں آتی رہیں گے ان کا ذکر کرتا رہوں گا